مہتی اللہ جان صاحب یہ فرمائیے یہ ریڈ لائن عمران خان صاحب نے کروس کر دی اور جو ہو رہا ہے وہ درست ہو رہا ہے ڈاکٹر تارک فضل چوہی صاحب کے مطابق اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ کرے گا اس کو پھر قیمت بھگتری پڑے گی اور عمران خان صاحب نے تیاری بڑے عرصے سے کی ہوئی تھی فائنل جو کام ہے وہ نو مئی کو ہوا ہے جو کہ ایک تباہ کن دن تھا پاکستان کی تاریخ میں مونیف صاحب بہت شکریہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عمران خان کے جو مخالفین ہیں تارک فضل چودری ہیں اور دوسری سیاسی جماعتیں ہیں اب وہ پچھلے چھ سات سال میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس کا کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ خان صاحب کو دے رہی ہیں کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب وہ تو براہراز جنرم باجوہ کا اور جنرم فیض کا نام لے لے کے یہ کہتے رہے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے تو وہ ہی ہیں اور عمران خان کو لانے والے وہی ہیں مگر اب ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلے چھ سات سال سے عمران خان صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو یہ بھی ایک اچھا انکشاف ہے جو کہ ہمیں اب ان سیاسی جماعتوں کی طرف سے سننے کو مل رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ریڈ لائن عمران خان صاحب نے جو کراس کی ہے بدکستی سے یہ وہ ریڈ لائن نہیں ہے جس کو کراس کر کے آپ اپنے مخالف کی سمت میں جاتے ہیں یہ وہ ریڈ لائن ہے جو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے گرد کھینچی ہوئی ہے پچھلے پچھتر سال سے اور جو اس ریڈ لائن کو کراس کر کے اس حصار سے باہر نکلتا ہے یہ تمام سیاسی جماعتیں ان کے خلاف ہو جاتی ہیں ہم نے دیکھا ماضی میں بھی جب بھٹو نے وہ ریڈ لائن کراس کی تو اس کو عزالتی قتل کیا گیا جب نواز شیف نے سیاس کی تو اس کو ہائی جیکنگ میں ناہل قرار دیا گیا سزا ہوئی اور پھر جلاوطن ہوئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے نواز شیف صاحب واپس اس حصار کے اندر آئے اس ریڈ لائن کے اندر آئے وہ دوبارہ انہوں نے الیکشن لڑا دوبارہ حکومت میں آئے اور دوبارہ جب انہوں نے اس حصار سے نکلنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ پھر پنامہ بینچ ہو گیا پنامہ ٹرائل ہو گیا تو اب اگر عمران خان صاحب نے بھی اس طرح اس حصار سے نکلنے کی کوشش کی ہے کیونکہ جب سیاسی بلوگت آتی ہے نا کسی بھی لیڈر میں چاہے وہ بھٹو تھا یا نواز شیف تھا یا اب عمران خان ہیں تو وہ اس کے جھگڑا ضرور ہوتا ہے اس کو گھر سے نکالا جاتا ہے اور پھر ایک انڈیپنڈنٹ لائف کی طرف مطلب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاسی بلوگت مطی بھائی کے طرح بتا دینا کہ آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب نے سیاسی بلوگت ان کو ظاہر ہوئی جب ان کو لگا کہ میری حکومت چل رہی ہے اور اس کو گرایا گیا جیسے وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ صاحب کا اسٹیبلشمنٹ نے گرایا ہے کیونکہ اس وقت پہلے وہ کہہ رہے تھے امریکہ نے بعد میں انہوں نے جنرل باجبا صاحب پر ڈال دیا تو ان کو سیاسی بلوگت کا حساس ہوا یا انہوں نے اپنی پاور اسرٹ کرنے کی کوشش کی بیسیت پرائیم منسٹر بٹ ہی وز ٹولڈ کہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے سیاسی کہ آپ ہمارے ساتھ لڑ سکیں ایسا ہے ذر دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ آقل اور بالک ہو گئے میں نے صرف یہ کہا کہ وہ بالک ہو گئے تو آپ کو بتا ہے اکل کے بغیر جب بلوگت آتی ہے تو اس میں بڑے مسائر ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم اب بات ذکر کر رہے ہیں مذر صاحب روشنی ڈالیں گے آگے جلتے ہیں ہم یہ بات جو کر رہے ہیں نا کہ آئین کی یہ ریڈ لائن کروس کی گئی ہے میرے خیال میں جو کورکمانڈر کا کورکمانڈر کا گھر جلایا گیا جو بات میں مجھے بھی معلوم ہوا کہ وہ جناح ہو جتا پھر فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں جی ایس کیو کا گیٹ ٹوڑا گیا اصل میں یہ ریڈ لائن وہ نہیں ہے جو فوج کی کھیچی ہوتی ہے کسی بھی جمہوری محضب معاشرے کے اندر ریڈ لائن وہ ہوتی ہے جو آئین کی کھیچی گئی ہوتی ہے اور یہ ریڈ لائن پہلے وہی لوگ کروس کرتے رہے ہیں جنہوں نے آج الزام لگایا کہ عمران خان نے ریڈ لائن کروس کی ہے ریڈ زون میں کیا ہوا تھا 2014 میں کیا پارلیمنٹ ایک آئین کا سب سے سپریم اطارہ نہیں ہے کیا اس کی ریڈ لائن نہیں کروس کی گئی کیا اس کی بے ہوتی نہیں کی گئی گیٹ نہیں توڑے گئے کیا پاکستان ٹیلیویزن جو ایک ریاستی سٹیٹ میڈیا تھا اس وقت ریڈ لائن عمران خان نے کیا اکیلے قرار کی تھی اس وقت جنرل راہی شریف جنرل زیر الاسلام کا کیا رول تھا اور وہ کیوں نہیں آج سامنے آکے بتاتے کہ عمران خان کے ساتھ مل کے یہ ریڈ لائن وہ خود بھی کروس کرتے رہے ہیں اور جو آئین کی ریڈ لائن ہے وہ سب سے بڑی ریڈ لائن ہے اور میرے خیال میں جو بےہمتی پارلیمنٹ کی ہوئی اس لیول کی بےہمتی آج تک کسی کی نہیں ہوئی اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کور کمانڈر کا ہاؤس جلانے سے ریڈ لائن کروس ہوئی ہے یا جی ایچ کیو کا گیٹ توڑنے سے ریڈ لائن کروس ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی ریڈ لائن خود اسٹیبلشمنٹ نے بھی کروس کیا اور عمران خان کے ساتھ مجھے یہ بتائیں یہ بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے میک کیا اور مجھے یہ بتا دے مطیبہ اس سے پہلے کہ مزد صاحب کے پاس جو بلکل میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں یہ مجھے بتا دیں جو ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ آرگینک ہے یہ نیچرل ہے کوئی بھی جماعت جو ہے وہ انٹی سٹیٹ ہو جائے یا ریاستی تنصیبات فوجی تنصیبات پر حملے شروع کر دے اور اس طرح کی کام کرے تو پھر کوئی بھی سیاسی ورکر پارٹی کے ساتھ نہیں رہے گا اور کہے بھر کہے میں سیاسی چھوڑا ہوں یا پارٹی چھوڑا ہوں تو یہ آرگینک ہو رہا ہے آپ کے نزدیک ہے آرگینک ہو رہا ہے لیکن ڈاکٹر طارق فضل چودری صاحب جس کو آرگینک کہہ رہے ہیں وہ تو پاکستان کی پوری پچھتر سالہ سیاست ہے جس کو آج وہ آرگینک کہہ رہے ہیں بدکستی سے ہمارے یہاں اسلام آباد کے جو ایڈھ گیٹ کچھ فارم ہاؤسز ہیں جہاں پہ کچھ ایسی سبزیاں جو ہے مارکیٹ میں لائی جاتی ہیں جنہیں ہمیشہ آرگینک آئے کے ہی بیچا جاتا ہے ہم تو مجبور ہیں اس سبزی کو خریدنے کے لیے تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ یقینی طور پر آرگینک نہیں ہے مگر ہمیں صرف اس بات پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمیں اس بات پہ افسوس کرنا چاہیے کہ پچھلے چھ سات سال میں بلکہ جنرل مشرف کے بعد سے جو کچھ بھی اس نظام کے ساتھ ہوا وہ آرگینک نہیں تھا وہ ان آرگینک تھا اور جب تک اسٹابلشمنٹ اور پی ٹی آئی اور تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے گریبان میں نہیں جاکیں گی یہ سائیکل اسی طرح چلتا رہی گا اگر میں ایک بات اگر کرنا ہے تو وہ اتصاب صرف عمران خان کا نہیں ہوگا سب کا ہوگا اتصاب جنرل باجو اور جنرل فیس کا بھی ہوگا چلے وہ تو میری اور آپ کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن چند خواہشیں ایسی ہیں کہ ان پہ دم ہی نکلتا ہے اور نکلتا ہی جاتا ہے اور پھر منعبت یہ آ جاتی ہے نہیں نہیں ہے ہزاروں نہیں ہیں یہ نہیں میں نے اسی لیے دیکھیں سر میں نے جلیبریٹلی چند کہا ہے کہ ان پہ دم نکلتا رہتا ہے اور دار اس بات کا ہوتا کہ کہیں دم ہی نہ نکل جائے ایکچولی تو لہٰذا اپنی خواہشات کو ہمیں لیمٹیڈ رکھنا چاہیے